موسیقی بھد 26 جون سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بولان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر پاکستانی فوج کی جاریت جاری مختلف علاقوں میں مارٹر کے گولے فائر پروم میں پاکستانی فوسز پر حملہ کر کے جانی اور مالی نقصان پہنچایا لشکر بلوچستان پاکستان اور چین بلوچستان میں عام آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں بشیر زیب بلوچ لورالائی پولیس لائن پر حملہ ایک پولیس اہلکار سمیت تین ہلاک متعدد زخمی بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیاں جاری آباران سے بلوچ نوجوان جبری طور پر لا پتا بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں تین افراد ہلاک تین زخمی اور دو مسخشدہ لاشی برامت بی این پی منگل کا تحریک انصاف کے قیادت کی طرف سے یقین دہانیوں کے بعد اپوزیشنگ کی اے پی سی میں شرکت کرنے کا فیصلہ خیبر پخت انخواہ کے مختلف علاقوں میں ایف سی اور پولیس پر حملے دو اہلکار ہلاک چھ زخمی جبکہ دیگر واقعات میں دو افراد ہلاک دو زخمی پنجاب کبیر والا میں ٹریفک حادثہ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک پاکستانی روپے ڈالر کے مقابلے میں زبو حالی کا شکار ایک ڈالر ایک سو باسٹھ روپے کا ہو گیا بھارت وزیراعظم نے رو اور آئی بی کی سربڑائی پولیس افسرائنگ کی سپرت کر دی ہے جبکہ دماغی بیماری میں جام بھک بچوں کی تعداد ایک سو باون تک پہنچ گئی امریکی وزیر خارجہ نے ستمبر تک طالبان سے امن معاہدہ ہونے کی امید ظاہر کر دی ہے جبکہ امریکی سینیٹر مچمک کھینل نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں سعودی عرب کا یمن میں دائش کے امیر کو گرفتار کرنے کا دعویٰ دوسری طرف یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب پر ایک اور ڈران حملہ امریکہ سوڈان پر تشدد نہ رکھنے پر پابندیاں آئید کر سکتا ہے امریکہ فرانسیسی صدر کا ایران صدر سے رابطہ اور امریکہ سے تعلقات کی بہتری کے لیے تلقین آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو ہرا کر سیمی فائنلز میں جگہ بنا لی ہے دنیا کرکٹ کے جارے مزاج بیٹسمن کرس گیل کا ورلڈ کپ کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان خبروں کی تفصیل سنیے ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بولان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج نے ایک بار پھر آپریشن کا آغاز کر دیا ہے علاقہ ذرا کے مطابق فوجی آپریشن بولان کے علاقوں مچ جعفری مارگٹ اور گونی پورا میں کیا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق گونی پورا کے علاقے میں پاکستانی فوج کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے اور اسی علاقے سے دیگر علاقوں میں مارٹر کے گولے بھی فائر کیے جا رہے ہیں دوسری طرف بولان ہی میں ریلوے ٹریک کو دھماکخز موا سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے لیویز کے مطابق بولان میں ستار لانڈی کے مقام پر ریلوے ٹریک سے دیسی ساختہ بم برامت کیا گیا ہے جیسے بم ڈسپوزل سکوارڈ کے عملے نے ناکارہ بنا دیا ہے ریلوے حکام کے مطابق لیویز کے اطلاع پر بم کی موجودگی کے باعث ٹرینیون کو مختلف مقامات پر روک دیا گیا تاہم سرچ آپریشن اور کلیرینس کے بعد ٹرینیون کے عامد و رفت بحال ہو گئی ہے لشکر بلوچستان کے ترجمان لونخان بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے گزشتے دنوں پنجگور پروم کے علاقے ریش پیش ایف سی قیم پر خودکار ہتیاروں سے حملہ کر کے کابض ایف سی کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا انہوں نے کہا کہ اس حملے کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے بلوچ لبریشن آرمی کے رہنما بشیرزے بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان اور چین کو حملہ آور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور چین بلوچستان میں عام بلوچ آبادیوں پر حملے کر رہے ہیں اور بلوچ مضاہمتکار اپنے قومی دفاع میں انہیں نشانہ بنا رہے ہیں بشیرزے بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بیرونی قوتیں جو کسی بھی ملک میں گھس کر اس کے شہریوں کو نشانہ بنائیں تو انہیں حملہ آور اور جو ان حملہ آوروں کے خلاف اپنی زمین کا دفاع کریں انہیں محافظ کہا جاتا ہے بی ایلے رہنما نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بلوچستان بارے ان اصلاعات کا درست استعمال کرے بلوچستان کے علاقے لورا لائی میں مسلح افراد نے پولیس لائن پر حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق حملے میں دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں تین حملہ آوروں سمیت ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا ہے بی پیو لورا لائی جواد تارک نے کہا ہے کہ لورا لائی میں پولیس کے محکمانہ امتعانات کی تیاری جاری تھی کہ اچانک تین مسلح افراد نے پولیس لائن پر حملہ کر دیا پولیس کے مطابق پولیس کی جانب سے مزاہمت پر دو مسلح افراد نے خود کو دھماکہ خزمواد سے اڑا دیا جبکہ ان کا تیسرا ساتھی پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا حملے میں ایک خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوئے ہیں حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے بلوچستان کے علاقے آواران پیراندر گزی میں پاکستانی فوج نے گھر پر چھاپا مار کر ایک بلوچ نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر کے نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کی شناخت عظیم ولد مزار سکنہ پیراندر گزی کے نام سے ہوئی ہے خوزدار کے علاقے گورو کے پہاڑی علاقے میں درختوں کے درمیان سے ایک نامالوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے لیویز اہلکارو نے اسپتال منتقل کر دیا ہے لاش چھے دن پرانی ہے جسے قتل کیا گیا ہے دوسری طرف کوئٹہ کے قریب دشت تیرہ میل سے کوئے سے ایک شخص کی کئی روز پرانے لاش برامد ہوئی ہے جس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کی شناخت محمد اسحاق ولد عبد الرزاق بنگلزئی کے نام سے ہوئی ہے کلات کے قریب منگچر زرد عبداللہ میں ایک شخص نے گریلو جگڑے پر اپنے دو بیویوں پر لاتھیوں سے وار کر کے دونوں کو قتل کر دیا ہے اور قلعہ عبداللہ میں جنگل پیر علی زی میں دو گروہوں کے ماں بین تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بھک اور تین زخمی ہوئے ہیں پاکستان کی وفاقی اور بلوج کومپرس جماعیت بی ایم پی منگل کے درمیان مختلف امور پہ پیدا شدہ معاملات کے حل کرنے کی یقین دہانی کے بعد سردار اختر منگل نے اپوزیشن جماعیتوں کے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق اختر منگل کی قیادت میں بی ایم پی منگل کے وفد کے پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا خائبر پختنخواہ کے علاقے نو شہرہ میں پولیس موبائل پر فائرنگ سے دو پولیس اہلکار حلاق جبکہ ایس ایچو سمیت چار اہلکار زخمی ہو گئے ہیں ڈی پیو نو شہرہ کے مطابق نظام پور کے پہاڑی علاقے پر پولیس ٹیم گشت پر تھی کہ مسلح افراد نے فائرنگ کر دی اس حملے کی ذمہ داری مسلح تنظیم حضب الاحرار نے قبول کی ہے حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے وضاحت کی ہے کہ یہ حملہ ان کے اعلان کردہ آپریشن شامز زی کا حصہ ہے شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں دو ایف سی اہلکار زخمی ہوئے ہیں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے گربز میں ایف سی اہلکاروں کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا گیا ہے دوسری طرف چار صدہ امرزئی میں پولیس وین اور فلائنگ کوچ میں تصادم کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں زخمی پولیس اہلکار چینی انجینئروں کے ساتھ محمد ڈیم جا رہے تھے جبکہ پشاور کے علاقے چمکنی چوہ گجر میں رات گئے پسند کی شادی کرنے والے ایک جوڑے کو فارنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے پنجاب میں خانے وال کے تحصیل کبیر والا میں خوفناک ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جام بھاک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق کبیر والا کے علاقے عبدالحکیم دین پور روڈ پر ٹریلر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار تین بچے ایک خاتون اور ایک شخص موقع پر جام بھاک ہو گئے کراچی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو باسٹھ روپے پچاس پیسے ہو گئی ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ڈالر پاکستانی تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور ایک دن میں ڈالر کی قیمت میں پانچ روپے باون پیسے اضافہ ہوا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر ایک سو باسٹھ روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے واضح رہے یکم جون سے اب تک ڈالر کی قیمت میں چودہ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی نے بھارت کے خفیہ ایجنسی را اور انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے سربراہی پولیس افسران کی سپورت کر دی ہے پولیس کیڈر کے انیس سو چھاسی بیج سے تعلق رکھنے والے سامانت گوئل بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سربراہی کریں گے جبکہ آئی بی کی سربراہی اروندہ کمار کو سونپ دی گئی ہے بھارت میں پھیلنے والی دماغی بخار نے محلق وبا کی شکل اختیار کر دیا ہے وبائی مرض کے نتیجے میں اب تک ایک سو باون بچے لکمیں اجل بن چکے ہیں اور حکومت اس سے نمٹنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے بھارتی ریاست بحار میں حکام کا کہنا ہے کہ اکیوٹ انسیفلائٹس سینڈروم یعنی شدید دماغی بخار سے ابھی تک ڈیڑھ سو سے زائد بچوں کی اموات ہو چکی ہیں امریکی وزیر خارج مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یکم ستمبر سے قبل طالبان کے ساتھ امن معایدہ ہو جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے طالبان سے مذاکرات کے آغاز کے بعد اپنے پہلے دورہ افغانستان کے موقع پر قابل میں باتچیت کرتے ہوئے کیا ہے اپنی باتچیت میں مائک پومپیوں کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن امریکہ کی اعلی ترین ترجیح ہے اور گزشتر ستمبر میں امریکہ نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے نئی کوششیں شروع کی تھی جن کا مقصد امریکہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ ہے امریکی سینٹ میں اکثریتی دھڑے کے سربراہ میچ میں کینال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایران کی جانب سے عالمی تجارت کے خلاف جاریت اور دھمکیاں پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمام اقوام اور اتحادی تہران کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے کر ان کے دشمنانہ حرکات کے پیشی نظر انہیں سخت جواب دیں گے سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد نے منگل کے روز ایک بیان میں اطلاع دی ہے کہ سعودی خصوصی فورسز نے یمن میں سختگیر جنگجو گروپ دائش کے امیر ابو اسامہ المہاجر کو گرفتار کر لیا ہے سعودی عرب ایجنسی کے مطابق ابو اسامہ المہاجر اور اس انتہا پسند گروپ کے دوسرے ارکان کو تین جون کو ایک مشترک کاروائی میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے قبضے سے ہتیار گولہ بارود اور ٹیلی مواصلات کے آلات بھی برامد ہوئے تھے دوسری طرف یمن کے حوسی باغیون نے سعودی عرب پر ایک اور ڈرون حملہ کر دیا ہے سعودی حکام نے حملے میں کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے اطلاع کے مطابق سعودی ائر ڈیفینس نے خمیس المشید کے طریق آنے والے ڈرون کو مار گرایا ہے واضح رہے خمیس المشید میں سعودی عرب کا اہم فضائی اڈے بھی واقعہ ہے مشرقی افریقہ اور سودان کے امور کے لیے امریکی وزیر خارجہ کے معاوین نے کہا ہے کہ امریکہ سودان میں تشدد بڑھنے کی صورت میں پابندیاں آہد کرنے کا سوچ رہا ہے اور اس کے علاوہ واشنگٹن کے جانب سے کئی دیگر آپشن بھی زیر غور ہے امریکی اہدے دار نے ایوان نمائندگان کے ایک اجلاس میں واضح کیا کہ پابندیوں میں ممکنہ طور پر ویزوں کا ادم اجرا یا اقتصادی پابندیاں شامل ہو سکتی ہے اور امریکی انتظامیہ اس سلسلے میں مناسب طریقہ کار اور صرف تشدد میں ملوث شخصیات کو نشانہ بنانے کے خواہا ہے فرانس کی صدر ایمانیو المیکرون نے ایرانی صدر روحانی سے رابطہ کیا ہے اور اس موقع پر ایرانی صدر نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سمیت کسی ملک سے جنگ نہیں چاہتے ہیں ایران امریکہ کشیدگی پر باتچیت کی ہے فرانسیسی میڈیا کے مطابق فرانسیسی صدر ان دنوں جاپان کے دورے پر ہے جہاں وہ جی ٹوئنٹی سربرائے اجلاس میں شرکت کریں گے اور اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شرکت کر رہے ہیں اجلاس کے دوران امریکہ ایران کشیدگی پر معاملات باتچیت سے حل کرنے پر بھی زور دیا جائے گا آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے بتیسویں میچ میں آسٹریلیا نے اپنے روایتی حریف انگلینڈ کو چون سو رن سے شکست دے دی ہے اور اب آسٹریلیا پوائنٹس ٹیبل پر بارہ پوائنٹس کے ساتھ سر فہرز اور سیمی فینل کے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن چکی ہے اس سے پہلے لارڈز کے تاریخی میدان پر کھیلے گئے میچ میں انگلیش ٹیم دو سو چھاسی رنز کے تاقب میں چوالیس اشاریہ چار اوورز میں دو سو اکیس رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئے تھے ویسٹ انڈیز کی جارے مزاج بیٹسمن کرس گیل نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد روان سال اگست اور ستمبر میں بھارت کے خلاف ہوم سیریز کرس گیل کے کیریئر کی آخری ٹیسٹ سیریز ہو گئی واضح رہے کرس گیل نے کیریئر کا آخری ٹیسٹ ستمبر دو ہزار چودہ میں کھیلا تھا وہ اب تک ایک سو تین ٹیسٹ میچوں میں سات ہزار دو سو چودہ رنز بنا چکے ہیں جن میں پندرہ سنچریہ بھی شامل ہیں آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبیش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنگ کی بٹنگ کو دبانا مت بھولیے شکریہ موسیقی